السلام علیکم ناظرین آج بھی حسب معمول آج بھی اہم خبریں ہمارے پاس اور آج خبریں ہیں ریکووریز جو ہو رہی ہیں ایک اہم ترین ڈیویلمنٹ ہوئی ہے اور برطانوی کرائیم ایجنسی ان سی اے کے کنٹری ڈیریکٹر اس وقت پاکستان میں موجود ہیں آج انہوں نے ایک خطاب بھی کیا اور اس خطاب میں بڑی بریکنگ دی پاکستانی قوم کے لیے بریکنگ نیوز تھی اور بہت امید افزا اور یہ جو ایک سو نوے میلین پاؤنڈ آیا ہے وہ کہتے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے جبکہ مزید رکوم جو آنی ہیں وہ اس کا یہ جو آئی ہے وہ اشرے اشیر بھی نہیں ہے اس کا اشرے اشیر آفتہ اب اکفال کے بقول تو وہ اشرے اشیر بھی نہیں ہے یعنی کہ دسویں حصہ بھی نہیں ہے تقریباً اہم پروپرٹیز جو ہیں ان کی نشاندہی کی گئی ہے نیب اور انسی اے نیشنل کرائیم ایجنسی برطانیہ کی مل کر کام کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں آنے والے دنوں میں بہت کچھ مل سکتا ہے چودی صاحب میں آپ کو بتا دوں ہم نے کل بھی آپ کو کہا تھا اس کی تصدیق آج تانوی کرائیم ایجنسی نے کر دی ہے الحمدللہ پاکستان کے لیے بہت اچھی خبر ہے کہ پاکستان کے غریب جو ہیں جن کا پیسہ لوٹا گیا اس کی اب واپسی شروع ہو رہی ہے ایک سو نوے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اٹھتی عرب نہیں ہے یہ اٹھتیزو عرب تک جائے گی یہ ایسا ہی ہے اور آج ملک ریاض صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی ہے پشاور میں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے نہیں وہ ملک ریاض کس لیے پریس کانفرنس کا رہے ہیں وہ گئے تھے ان کو ظاہر ہے انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو تو دینا ہے نا ٹھیک ہے نا انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو تو دینا ہے تو ظاہر ہے ہم ان کا پوائنٹ آف ویو پہنچائیں گے اب ظاہر ہے وہ نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے وہ تو غلط ہی کہہ رہی ہے نیسی اے مختلف مقدمات میں ملوث اہم شخصیات کی تفصیلات نیب کو فرہم کریں گے یہ کنٹی ڈیریکٹر ہیں جی ان سی اے کے ان سی اے کے عثمان احمد صاحب برطانوی پاکستانی نیاد ہیں برطانوی ہیں اور وہ انہوں نے آج ہی اہم ترین انکشاف کیا ہے کہ مختلف مقدمات میں ملوث اہم شخصیات کی تفصیلات نیب کو فرہم کریں گے یعنی برطانیہ میں جو پروپرٹیز ہوں گی پاکستانیوں کی اور جن کے مقدمات یہاں پہ چل رہے ہیں وہ نیب کو فرہم کی جائیں گی ان کی ڈیٹیلز فرہم کی جائیں گی اور اس کے بعد کیا ہوگا وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے بہت جلد مزید ریکوریاں بھی کروائی جائیں گی یہ پاکستان کا کوئی انٹیلیجنس ایجنسی نہیں کہہ رہی پاکستان کا کوئی دارہ نہیں کہہ رہا بلکہ برطانوی نیشنل کرائیم ایجنسی کے کنٹری ڈیریکٹر کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد مزید ریکوریاں بھی کروائی جائیں گی تفصیلات میں جائدات میں اور تمام اکاؤنٹس اور کاروبار کی تفصیلات شامل ہوں گی جو کہ نیب کو فرام کی جائیں گی اور اس میں اگر نیب یعنی کہ گورنمنٹ آف پاکستان اپنا حق ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئی اور یہ بتانے میں کامیاب ہو گئی کہ انفیر مین سے اللیگل مین سے یہ سارا کچھ بنایا گیا ہے تو وہ پیسے واپس ملیں گے پاکستان کو جیسے کہ پہلے مل چکے ہیں نیب اور ان سی اے نے مشترقہ متعدد آپریشن بھی کیے ہیں کنٹری ڈیریکٹر عثمان نیب سے مشترقہ آپریشن کے باعث برطانیہ کو بھی عربوں روپے کا فائدہ ہوا ہے یہ میں ایک بتا دوں سر کہ یہ ہنڈر پرسنٹ اماؤنٹ آپ کو واپس نہیں کرتے اچھا خود بھی ریٹین کر رہے ہیں جی بالکل خود بھی کر رہے ہیں اور اچھا خاصہ کر رہے ہیں اور ففٹی پرسنٹ آئی تنک ففٹی پرسنٹ جی اگر آپ چالیس عرب روپے آپ کو ملتے ہیں تو چالیس وہ خود رکھتے ہیں ان کی بھی موجی ہیں ہماری بھی موجی ہیں نیب سے مشترقہ آپریشن کے باعث برطانیہ کو بھی عربوں روپے کا فائدہ ہوا ہے یہ دیکھ لیں نا ابھی ایک اماؤنٹ ہے تو وہ کہہ رہے ہیں عربوں کا فائدہ ہوا ہے کروس بارڈر شیرنگ کا نظام مزید بہتر کیا جا رہا ہے یہ تو پھر جیسے وہ چوری کا مال یہاں برامد ہوتا ہے یہ سو روپے کی بجائے اس کو تو چالیس مل جائے تو بڑی بات ہے یہ سر ہمیں تو یہ کوئی کروڑوں میں تو ہیں نہیں یہ تو عربوں میں ہیں عربوں میں نہیں آپ آگے جا کے یہ خربوں میں یعنی آپ کہنے چاہتے ہیں something is better than nothing جی ہاں خربوں روپے سر اگر آپ کو خربوں روپے واپس مل رہے ہیں باغتے چور کی لنگوٹی صحیح میں سر یہ لنگوٹی نہیں ہے تو اچھے خاصے شلوار کے میرے ہاں پورا ہے نہیں نہیں پوری شلوار ہے ٹھیک ہے نا نیشنل کرائم ایجنسی نیپ کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہی ہے بارہ یہ بات ہے صحابر شاکر صاحب آپ کو اور پوری قوم کو ایڈمیٹ کرنا پڑے گا کہ یہ جو ہم نے بات بار بار ہو رہی تھی کہ پاکستان کا بہت بڑا پیسہ بہت بڑی اماؤنٹ اربوں ڈالر جو ہے لوٹ کے لے کے جایا گیا ہے اور وہ ریکاور ہونا چاہیے اور لوگ کہتے تھے دعائیں دے رہے تھے کہ یا اللہ کوئی ایسا بندوبست ہو کہ یہ ریکاوریاں ہوں اور ہمارے گھروں میں بھی چولے جلیں تو الحمدللہ اس کا آغاز ہو گیا ہے اور انہوں نے برطانوی ڈریکٹر نے جو بیاد دیا ہے یہ بہت اہم ہے کہ بہت بڑی رقمیں آنے والی ہم نے کل بھی ذکر کر دیا اس کا سر یہ آئیں گی اور آ رہی ہیں آگے جناب یہ ڈی جی نیپ ارفان منگی انہوں نے بھی کہا ہے ارفان نیم منگی صاحب نے انہوں نے کہا ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی نیپ کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہی ہے برطانیوں اور پاکستان مل کر کرپشن کے خلاف کام کر رہا ہے ڈی جی نیپ ارفان منگی پر آپ تو سارے ملزم بغاعتے جا رہے ہیں تو کام کیا کرنے پر آپ نے ہمیں سر پیسے چاہیے 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 ملزم ہم نے ملزمہ کا اچار تو نہیں نہ ڈالنا ان کو یہاں رکھیں گے تو وہی وی وی آئی پی پروٹوکول تو جناب یہ جو چیزیں ہیں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ کیسے آ رہی ہیں اور فواد چودری صاحب وفاقی وزیر وہ ایسی ہی بات بتا رہے ہیں ذرا سن لیں ہم نے دیکھیں جو وعدے کیے تھے پرائم منسٹر صاحب نے ہم نے الیکشنوں سے پہلے کہ ہم لوٹی ہوئی دولت ملک میں واپس لائیں گے تو انشاءاللہ اس کی قسطیں آنا شروع ہو گئی ہیں تو یہ ایک بڑی خوشکن بات ہے بڑی اچھی بات ہے اور امید ہے کہ نواز شریف صاحب اور ان کی جو فیملی ہے ان کی بھی قسطیں ہیں وہ جلدی آ گئے کیونکہ دیکھیں ہمیں کسی کو جیل میں رکھنے کا شوق نہیں ہے ہم تو چاہتے ہیں جو پاکستان کے لوگوں کا لوٹا ہوا پیسہ ہے وہ واپس آئے اور یہ لوگ اب مربانی کریں حمد پکڑیں اور باقی لوگ بھی جو ہیں وہ اپنے اپنے پیسے دیں تاکہ یہ رونا دونا ختم ہو اور ہم آگے سے یہ آپ فواد چوزی صاحب کو سن رہے تھے چوزی صاحب تو یہ ہیں خوش آئند اطلاع